السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام دو خبر اس وقت کی ہمارے سامنے ہیں اور بڑی افسوس ناکوے خبریں ہیں ایک ہے کرانہ سے اور ایک ہے شاملی سے کرانہ میں کسی ٹور والے نے نو معتمرین کو لڈو کا ایک ایک پیکٹ دیا کہ مکہ مقرمہ پہنچ کر لے لوں گا جدہ ائرپورٹ پر چیکنگ میں نو معتمرین گروپ لیڈر سمیت گرفتار کر لیا گئے کیونکہ لڈو کے اندر نشہ آور کیپسول چھپائے گئے تھے سبھی پولیس حراست میں ہیں خاتین بھی ہیں ضعیف عمر رسیدہ افراد بھی اطلاع یہ ہے کہ جرم ثابت ہونے پر نشہ آور چیز لے جانے والے پر سزائے موت تے ہیں جس میں کوئی نرمی نہیں بڑھتی جاتی ہے ان کے لئے دعا بھی کریں اور اپنوں کو ہوشیار اور باخبر بھی رکھیں ہرگز بلا تحقیق کوئی سامان کسی کا بھی نہ لے کر جائیں اسی طریقے کی ایک خبر یہ شاملی کے علاقے سے ہے شاملی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک عمرہ ایجنٹ وہ ٹور لے کر گئے اور ڈرکس کے کیپسول بنا کر سب عمرہ ظاہرین کے سامان میں رکھ دئیے نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو سعودی ائرپورٹ اتھارٹی کے ذریعے گریفتار کر لیا گیا واضح رہے کہ سعودی میں ڈرکس کی سزا فقط سزائے موت ہے جس میں کوئی نرمی نہیں بڑھتی جاتی اللہ تعالی رحم کا معاملہ فرمائے اس لئے عمرہ پر جانے کے لیے کسی معتبر گروپ کا انتخاب کرنا چاہیے یہ عام طور پر ہوتا ہے ہم عمرہ پر جانے کے لیے سستے سے سستہ پیکش جھونتے ہیں کہیں دس ہزار روپے پچاس ہزار روپے بیس ہزار روپے اگر کہیں کم ہوتے ہیں تو ہم فوراں کیا کرتے ہیں اس میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس لئے کبھی بھی آپ عمرہ پر جائیں تو کسی معتبر گروپ جو معتبر گروپ ہو پرانا ہو پہلے سے چل رہا ہو اس لئے آپ جائیں کسی نئے گروپ سے یا کم پیسوں کی برا سے کسی ایسے گروپ سے آپ بلکل نہ جھلے کہ بعد میں آپ کے سامنے اس طریقے کی پریشانی لاہیخ ہو جائیں اس لئے آپ حضرات اس بات کا خیال لکھیں کہ جب بھی آپ عمرے پر جائیں تو کسی معتبر گروپ سے جائیں اور دس ہزار بیس ہزار کا لالتش بلکل نہ کریں کوئی بھی ہمیں اگر اس سامان دے تو اس سامان کو لینے سے بلکل انکار کر دے کہ ہم تمہارا کوئی سامان لے کر نہیں جائیں گے اور اگر کوئی سامان دیتا بھی ہے تو اس کو پہلے چیک کیا جائے پورے اچھے طریقے سے جب تک اچھے طریقے سے اتمنان حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک تور والوں کا کوئی سامان اپنے ساتھ بلکل نہ لے یہ بڑی افسوسنا خبریں دو ہم نے آپ کو سنائی ہے یہ احتیاط کے لئے ہے تاکہ ہم آئندہ عمرے پر جانے سے پہلے احتیاط کے ساتھ جائیں اور مکمل جانکاری کرنے کے بعد ہی جائیں یہ کوئی سا گروپ صحیح ہے کون سا نہیں ہے بلکل بھی ہم لالج کے چکر میں نہ پڑے دس ہزار بیس ہزار کا لالج بلکل ہم نہ کریں اچھے سے اچھا پیکس دیکھیں اور جو پہلے سے کام کرنا ہو جو گروپ پرانا گروپ ہو محتبر گروپ ہو اسی کے دنے سے آپ عمرے پر جائیں